اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے دن فجر کی نماز نہیں پڑی ان کی نماز چھوٹ گئے کسی وجہ سے تو خاص کر جمعے سے پہلے مسجد میں یا اپنے گھر میں فجر کی قضہ نماز پڑھتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے کیا واقعی جمعے کے دن فجر کی نماز نہ پڑھنے سے جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے آج ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسے سننے کے بعد آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں ہمیں یہاں دو باتیں سمجھنا ہے ایک تو یہ کہ قضہ نماز کا وقت کیا ہے کب پڑھنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھے بغیر جمعے کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں قضہ نماز کے متعلق حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان سو جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے پڑھ لیں یہی اس کا وقت ہے اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے کہ قضہ نماز کے لئے کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے جب بھی یاد آ جائے پڑھ لینا چاہیے ہاں جن وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے اور فجر کی قضہ نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے جب آپ کو یاد آ جائے پڑھ لیجئے چاہے جمعے سے پہلے ہو یا جمعے کے بعد ہو یاد آنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے قضہ نماز پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر آپ زندگی میں جب بھی قضہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز آپ کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور جمعے کے دن جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لئے جمعے سے پہلے فجر کی قضہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے یعنی اگر آپ نے جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کی جمعے کی نماز ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہر نماز کا وقت الگ الگ ہوتا ہے قرآن پاک میں ہے بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اپنے متعین وقتوں میں کسی بھی وقت کی نماز کسی دوسرے وقت کی نماز پر موقوف نہیں ہے یعنی اگر کسی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوگی ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ جمعے کی نماز ہو جائے گی ہن قضہ نماز یاد آتے ہی پڑھ لینا چاہیے چاہے جمعے سے پہلے پڑھیں یا جمعے کے بعد یا کسی دوسرے دن اور صرف جمعے کے دن ہی نہیں بلکہ کسی بھی دن آپ کی فجر کی نماز یا کوئی دوسری نماز کسی وجہ سے چھوڑ جاتی ہے مثلا زہر کی اثر کی یا عشاء کی تو ان نمازوں کی بھی قضہ کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ صرف جمعے کے دن فجر کی قضہ ہم کر لیں عزیز دوستو اس مسئلے کا خلاصہ یہی نکلا کہ جمعے کے دن اگر کسی کی فجر کی نماز چھوڑ گئی اور جمعے سے پہلے اس نے فجر کی قضہ نہیں کی تو جمعے کی نماز ہو جائے گی جمعے کی نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا نہ سواب میں کوئی کمی ہوگی ہاں بہتر ہے کہ یاد آتے ہی مکروح وقت کے علاوہ فجر کی قضہ نماز پڑھ لیں اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی وقت کی نماز ہماری قضہ نہ ہونے پائے اگر کسی وجہ سے کوئی نماز چھوڑ جائے قضہ ہو جائے تو یاد آتے ہی جلد از جلد پڑھ لینا چاہیے امید ہے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ